ڈاکٹر شاہد مسعود کا شو دو ہفتے کے لیے سزا کے طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ کون ہے جو اتنا طاقتور ہے یہ سب کچھ کروا رہا ہے اس طرح سے تشدد کروا رہا ہے اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ گھنٹوں کی محنت کی گئی ہے اور اس کے بعد اس نگران حکومت کو اس ناحق خون پر یہ پوری قوم کو صفدر سمجھتے ہیں بری اب نواز شریف صاحبہ جب یہ بات کر رہی ہیں تو سوچیں تو صحیح میاں نواز شریف سے قدو کی ایک سنشن مانگیں گے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں بتایا تھا کہ علی بلال زل شاہ اس کے والد کے گھر پولس پہنچ گئی ہے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں بہت سے صافیوں نے ریپورٹ کیا تھا کہ پولس کے عالی افسران اس کے والد کے گھر جا کر بیٹھ گئے ہیں اس سے پہلے فواد چودری صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ زل شاہ کے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے اٹھا کر لے گئے ہیں لیکن اس کے بعد زل شاہ کے والد ان کے رشتدار یہ لوگ کیمرے کے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ خبر درست نہیں ہے کہ انہیں اٹھا کر لے جایا گیا ہے لیکن بہرحال یہ ان کے گھر پر پہنچے ہوئے تھے عالی پولس افسران یہ خبر بہت سے لوگ دے رہے تھے پھر وہاں پر معاملات غالباً تیہ کیے گئے اور صرف چینل 24 محسن نقوی کا چینل اور جیو نیوز یہ دونوں چینل جنہوں نے جھوٹی خبر دی تھی بے شرم ہونے جیو نیوز والوں نے کہ عمران خان غلط کہا رہا ہے وہ پرانی فٹیج ہے اب زل شاہ کی شہادت کے بعد اس کے والد نے کہا کہ میں محسن نقوی کے خلاف آئی جی کے خلاف ڈی آئی جی کے خلاف سی سی پیو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چاہتا میں آئی وٹنس نہیں ہوں یہ زل شاہ کے والد کا کہنا ہے کہ میں کوئی کارروائی نہیں چاہتا عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئیں یہ دباؤ ڈالیں گے اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ گھنٹوں کی محنت کی گئی ہے اور اس کے بعد اس نگران حکومت کو اس ناحق خون پر بچانے کے لیے کام کیا گیا ہے صرف پولیس نے کام نہیں کیا یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں بدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا زل شاہ کے والد یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ آئی وٹنس نہیں ہیں لیکن وہ زہیب کازمی جو بتا رہا تھا کہ کیسے اس کے سامنے اس نے خود شوٹ کیا زل شاہ کو لے جایا گیا یہ کیمری کی آنکھ نے دکھایا ہے پی این این نے دکھایا ہے دیگر لوگوں نے بتایا وہ کاشف جس نے گاڑی کے اندر کی ویڈیو بنائی تھی وہ بتا رہا ہے اور اب پنجاب پولس پر یہ خون ہے چیف جسٹس پاکستان اس پتل کا نوٹس لیں نوٹس نہیں لیتے تو اس خون کے چھینٹے پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی ہیں چیف جسٹس کے دامن پر بھی ہیں حساب لینا چاہیے ویسے حساب لینے کے لیے چیف جسٹس پاکستان نے عرشت شریف کا جو کیس ہے اس پر بھی اس خود نوٹس لیا تھا عرشت شریف کی والدہ کی جو درخواست تھے جس کے تحت وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتی ہیں وہ درخواست بھی عدالت نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی ہمارے سامنے ہے کہ اس میں جنرل باجوا سے لے کر نیچے تک نام تھے عرشت شریف کی والدہ کی درخواست میں ان کا الزام ان لوگوں پر ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو عمران خان صاحب نے آج یہی سوال کیا ہے کہ وہ کون ہے جو اتنا طاقتور ہے یہ سب کچھ کروا رہا ہے اس طرح سے تشدد کروا رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ علی بلال سپیشل چائلڈ تھا فیصلہ کرنی ہم لوگ کہ یہ انسانوں کا معاشرہ یا جانوروں کا معاشرہ اگر قوم علی بلال پر ہونے والے ظلم پر آواز بلند نہیں کرے گی تو اللہ ایسے معاشرے کو جینے کا حق نہیں دیتا علی بلال پہلے کارکن ہے پھر سپیشل چائلڈ ہے اس پر اس طرح کا تشدد کیا گیا سر کے ادھر خون جمع ہو گیا انٹرنل بلیڈنگ سے جگر اور پتے میں خون جمع ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم آدھر سے ایک ایک چیز تیہوئی تھی کہ ریلی ہوگی روٹ ہوگا کیا ہوگا کتنے استقبالیاں کیمپس لگیں گے سب کچھ تیہ تھا پھر اگر پولیس آگئی وارٹر کینن آگیا گاڑیاں توڑی گئیں لوگوں کو مارنا شروع کر دیا پورا پلان تھا آرڈر تھا اور آرڈر یہ تھا کہ لاشیں گرانی تھی آرڈر تھا کہ مارو ان کو ان کی لاشیں گراؤ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ پلان یہ تھا کہ الیکشن سے بھاگو اور سب عمران خان پر ڈال دو عمران خان پر تو تین سلو کا پڑچا اور غلط ثابت ہو گیا لیکن عمران خان پر تین سلو کا پڑچا بھی ہو گیا اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اپنی قوم کے سامنے آرہ تھارہ گاڑیوں کے ساتھ مریم نواز شریف ٹیکس پیئر کے پیسے پر اس وقت ریلی کر رہی ہیں اور اپنی مہم چلا رہی ہیں سرکاری خرج پر ان کے مفرور والد کے ہوتے ہوئے ان کی بھی یہاں پر پی آر کیمپین چل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ پوری بدد حکومت کی جانب سے حکومت کے دوستوں کی جانب سے کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں میری اوپر اسی کیسز ہیں ساری کوشش ان چوروں کو جتوانے کی ہے انہوں نے کہا شریف شیخ کا کیا قصور ہے بول کا کیا قصور ہے اے آر وائی کو بند کر دیا اس کا کیا قصور ہے کل ٹیلی فون کر کے میری تقریر رکھوا دی اب کون اتنا طاقتور ہے کہ ہائی کورڈ کے فیصلے کے باوجود حکم دیا جاتا ہے کہ عمران خان کو نہیں دکھانا اور عمل ہوتا ہے کون اتنا طاقتور ہے کہ زلی شاہ کے باپ کے گھر پولس پہنچ گئی ہے زور لگایا جا رہا ہے کیس سے پیچھے ہٹ جائیں اور کیس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ لوگ اب موت کی وجہ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کون اتنا طاقتور ہے انہوں نے کہا کہ اس کا دین سو دو بھی مجھ پر ڈال دیا ہے یہ کون کر رہا ہے کس کے پاس اتنی طاقت ہے پولس والے بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے عمران خان صاحب نے کہا یہ نامعلوم افراد ہیں پولس والے بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا کور اپ کس نے کیا عرش شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے میری جی آئی ٹی کو کون سابوٹیج کر رہا ہے کون اتنا طاقتور ہے کہ پولس کو میری جی آئی ٹی میں گواہی سے روکتا ہے اور پھر کون اتنا طاقتور ہے جو جی آئی ٹی کا سارا ریکارڈ بلدلتا ہے عمران خان صاحبے کی سوالات کی ہیں ان حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خیبر پختنخواہ کے الیکشن کے حوالے سے مشورہ دیا گیا ہے مشورہ آئی سائی نے آئی بی نے دیگر اداروں نے دیا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں تھریٹ بہت زیادہ ہے اس لیے الیکشن نہ کروائے جائیں یہ مسلسل ہو رہا ہے خیبر پختنخواہ کے حوالے سے ایک بار پھر کہا گیا ہے یاد رکھیے گا دوہزار اٹھارہ ہو یا اس سے پہلے دوہزار تیرہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت نے مسلسل الیکشن ملتبی نہیں ہونے دیں گے ایک دن آگے نہیں جانے دیں گے یہ کیمپین کی تھی اور اب یہ تمام لوگ انتہائی دیدہ دلیلی کے ساتھ جوتیوں سمیت آنکھوں میں گھستے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن آگے بڑھ سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تمام لوگ اس پر پورا زور لگا رہے ہیں اور الیکشن سے بھاگنے کی پوری تیاری اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے عدالت ہے اس معاملے میں سامنے عدالت ہے عدالت کو یہ کام کرنا چاہیے اس نائنصافی کو روکنا چاہیے اکام آدمی کو اس کے ووٹ کا حق ملے عدالت کو یہ انصاف دینا چاہیے عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اب یہ لوگ جو عمل درامت سے بھاگ رہے ہیں عدالت کو عمل درامت بھی یقینی بنانا چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک خبر اور دوں جانے سے پہلے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک خبر دی عدالت کو پرگرام میں سامنے عدالت شریف بیٹھے ہوتا دون نے اس پر پرگرام ہو رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نہیں کہا کہ سابق چیف جسٹس خوصہ نے مسٹر جسٹس آصف صحید خوصہ کی بات ہو رہی ہے خوصہ نے میاں نواز شریف سے ایکسٹنشن مانگی یہ پوری قوم کو صفدر سمجھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ بات کر رہی ہے تو سوچیں تو سہی کہ مسٹر جسٹس آصف صحید خوصہ جنوری دوہزار انیس میں جنوری دوہزار انیس میں چیف جسٹس بنے میاں نواز شریف سے قدو کی ایکسٹنشن مانگیں گے وہ میاں نواز شریف اس وقت جیل میں ہے وہ تیرہ جولائے کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے جیل میں چلے گئے ہیں ان سے کس بات کی ایکسٹنشن مانگیں گے مریم نواز شریف نے پوری قوم کو صفدر سمجھا ہوا اور جو چاہے بول دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ وہ بول کے چلی گئیں اور یہ جھوٹ چل رہا ہے چینلز پہ کہ جسٹس آصف صحید خوصہ میاں نواز شریف سے ایکسٹنشن مانگ رہے تھے اس کے بعد میں جاتے آدھے آپ سرز کروں ڈکٹر شاہد مسود صاحب کا شو ٹیلیویزن پر بند کروا دیا گیا ہے گو کہ یہ درست ہے یہ جو پابندی لگی ہے یہ جو سزا ملی ڈکٹر شاہد مسود کو یہ درست ہے کیونکہ ڈکٹر شاہد مسود نے وہ جو ترکی امداد گئی حکومت سندھ کی جانب سے اس میں وہ راشن کے تھیلے تھے جو ترکی سے سیلاب زدگان کیلئے بھیجے گا یہ خبر دی تھی خبر غلط تھی سوشیل میڈیا پر ایک نوجوان نے اس سلسلے میں ویڈیو کی تھی ڈکٹر شاہد مسود صاحب نے یہ خبر اپنے پرگرام میں دے دی بعد میں معافی بھی مانگ لی تھی لیکن اب اس وقت اس اہم ترین نوٹ پر جب الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے مہم شروع ہو گئی ہے مسلم لیگ نون نے بھی اپنے امیدواروں سے کاغذات مانگ لیا ہیں درخواستیں مانگ لیا ہیں تو پھر اس موقع پر ڈکٹر شاہد مسود کا شو دو ہفتے کے لیے سزا کے طور پر بند کر دیا گیا ہے کوکہ عام حالات میں درست ہوتا لیکن پہلے ہو جانا چاہیے تھا اس وقت کرنے کے پیچھے کچھ اور مقاصد نظر آ رہے ہیں ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں